اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسن و لاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج میرے پاس ایک چھوٹی سی پروڈکٹ لیکن وہ پروڈکٹ ایسی کے دنیا میں ہر انسان اس پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ کو اس پروڈکٹ کے بالکل صحیح یوز بتاؤں تاکہ آپ لوگ اس سے صحیح یوز کر سکے کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں جس سے آپ لوگ کو کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں کیمی لون کے ریچارجیبل سیلز کے بارے میں یہ حالی کیمی لون کے بارے میں میں نہیں ویڈیو بنا رہا بلکہ انرجائزر کے بارے میں انرجی کے بارے میں جو بھی برینڈ آتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے مین بیسکس بات آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے گا کیونکہ کافی زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے ملک میں اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں اچھی کوالٹی میں اسی طرح ان کی جو چائنہ کاپی ہوتی وہ بھی آ جاتی ہے جیسے اب یہ سیل ہیں یہ اوریجنل ہیں تو اس میں آپ کو چائنہ کے بھی کیمی لون مل سکتا ہے وہ بھی 1000 امپیر والا ہوگا وہ بھی جو اس کے اوپر ڈسکرپشن ہے وہ بھی اس کے اوپر ہوگی لیکن آپ لوگوں کو ایک فرق کیسے کرنے اور ایک آپ نے اگر چائنہ والے بھی بائی کر لیں تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے ان کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کافی زیادہ لوگوں کو اس بات کا پتا ہے اور وہ اسی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں تو آج یہ ویڈیو اسی لئے سب سے پہلے ان سیلز کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ اس کو بائی کرت ہے آپ کسی بھی کسی میں اس کارجر لینے ہوئی اس co بھی ہو لیکن السیل کو ری چارج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو لیتے ساتھ یوز نہیں کرنا کیونکہ آپ لیتے ساتھ یوز کریں گے اس میں ڈمی بیٹری ہوتی ہے ڈمی اسکی اندر جو چارجن ہوتی ہے وہ آپ جیسی اپنا پڈک کریں گے اس کو یوز کریں گے وہ ڈمی چارجن گے گے اس جو ہے وہ ڈیک ہو جائیں گے یہ ہوتا ہے چائنا ڈالے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جانرון بالے کے ساتھ بھی اس کے بارے آپ کیا کرتے ہیں اپنے سیل کو جھٹکے سے ری چارج کرواتے ہیں اس سے اس کی ٹائمنگ حراب ہو جاتی ہے اب جو چائنہ والے ہیں اب جیسے ہی 1000 امپیر والے ہیں اگر یہ میں اپنے گیمنگ کانسل کے ریموٹس میں ڈالوں یا کسی اور چیز میں ڈالوں اگر یہ سپوز 12 آور چلتے ہیں تو چائنہ والے بھی 9 آور چلتے ہیں اس لئے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن یہ کہ چائنہ والے آپ کو پرائز میں تھوڑے کم مل جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جب آپ یہ چارجر لیتے ہیں یہ سیلز لیتے ہیں ان کو لے کے آپ نے چارج کرنا ہوتا ہے چارجر کے اندر اور جب آپ اس کو چارجر کے اندر چارج کریں گے تو یہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوں گے آپ نے اس سے ہیٹ اپ سے گبرانا نہیں اس کو نکال لینا ہے 2 آور کے بعد 3 آور کے بعد اگر تو آپ کے پاس یہ بتانے والا چارجر ہے کہ آپ کے سیلز کی بیٹری کتنی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر بتانے والا نہیں ہے تو آپ نے سیلز چیک کرنے کتنے زیادہ گرم ہو رہے ہیں آپ نے نکال لینے میں اس کے بعد جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سیل بلکل ٹھنڈ ہو گیا آپ نے پھر لگا کے اس کو چارج کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اوور چارج نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈیپ اس کو ڈاؤن نہیں کرنا اب جیسے میں اپنے ریموٹ میں سیل چلاتا ہوں تو وہ مجھے سرکل کرنے لگ پڑتا ہے انڈکیٹر دینے لگ پڑتا ہے کہ آپ کے سیلز کی بیٹری ڈاؤن ہوگی ہے ایک لائن رہ گئی ہے تو میں سیل نکال کے ان کو چارج کر لیتا ہوں اسی طرح آپ نے ان سیلز کو چارج کرنا ہے جب یہ بلکل لو پہ ہو اگر یہ ڈیٹ ہوگے پھر آپ کو اس کو چارج کروا کے آن کروانا پڑے گا اس کے بعد اس کی بیٹری بلکل اپنے ٹائم سے ہٹ جائے گی اب آپ کو سیلز بائے کرتے ہوگا دو سے تین باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا یہ میں آپ لوگ کو بتا ہوں آپ لوگوں نے اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنے آپ کبھی بھی سیل لیں گے آپ لوگ کو پرابلم نہیں ہوگی سب سے پہلے پہلی نمبر پہ جو میری بات ہے وہ یہ کہ آپ کہیں سے بھی آن لائن سیل مانگواتے ہیں بے شک وہ چائنہ کے ہوں بے شک وہ اوریجنل ہوں آپ اپنے دیکھنا ہے کہ اس کی پیکنگ اوپن نہ ہو اگر پیکنگ اوپن ہے ریٹرن پولیسی تو آپ اس کو ریٹرن کرواتے ہیں آپ کو مجھے وہ سیل چاہیے جو سیل پیک ہو اب ہوتا کہ یہاں پر میں اگر آپ کو دکھا سکوں سب سے نیچے اس کی مینوفیکچر ڈیٹ ہوگی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اریجنل سیل جو ہوتے ہیں یہ جب 2019 موڈل آپ لے لیں 2020 لے لیں 2021 میں لے لیں کسی بھی ٹائم پہ اگر اس کی پیچھے مینوفیکچر ڈیٹ ہے لیکن اگر وہ اریجنل ہے تو آپ کو فائد ہے وہ کیا ہوتا کہ جب آپ اپنے اس کو اوپن کر کے اس کو پہلی دفعہ پلک کرتے ہیں تو پلک کرنے کے بعد جس چیز میں پلک ہوتا ہے اس کی ٹائم کی ورنٹی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آگے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کہ یہ دو سال میں ایٹی پرسنٹ چلیں گے تین سال میں ایٹی فائی پرسنٹ چلیں گے تو اگر ہو سکتا ہے 2019 کے آپ کے سیل آئے ہو اور اوپن ہوئے ہو تو ہو سکتا ہے دو سال تین سال گزر گئے اب اس کی بیٹری ہیلتھی ٹوٹل سیونٹی فائی پرسنٹ رہ گئی ہو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ چائنا کے سیل لے رہے ہیں یا آپ اوریجنل لے رہے ہیں چائنا میں بس آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ جو آپ کی مینوفیکچر ڈیٹ ہے نا وہ آپ کی آپ کے لینے سے سال ایک پرانی ہو کیونکہ اس میں مینوفیکچر جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے بھی تک بائی نہیں کیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں مینوفیکچر ڈیٹ میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ وہ بس آپ نے لے لیے اس کی ٹائمنگ پہلے سے سٹارٹ ہو گئی ہوتی ہے تو یہ چیز دونوں میں فرق ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو اس چیز سے بیٹر پتا چلے گا کہ اوریجنل ہے اور کوشش کریں اگر آپ لوگ یہ سیل پرچیس کرتے ہیں میری آپ ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ ان سیلز کی مارکیٹ پرائس کافی زیادہ ہے تو اگر آپ لوگ یہ سیل آن لائن نہیں منگواتے بلکہ کہیں مارکیٹ سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ صرف فوٹو گرافر سے جا کے بائی کریں ایسے سیل وہ خود اپنے لیے لے کے آئے ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی شاپ پر اوریجنل سیل رکھے ہوتے ہیں اوریجنل سیل کے وان تھاؤزنڈ امپیر بھی کافی زیادہ میٹر کرتے ہیں چائنہ کے ٹو تھاؤزنڈ امپیر اور وان تھاؤزنڈ امپیر اوریجنل کے دونوں کا کمبائن ہوتے ہیں تو کوشش کرے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سیلز لینے ہے تو آپ فوٹو گرافر والی کسی دکان سے لینے ہیں کسی جانن پر چانل سے لینے جو آپ کو اریجنل دے بے شک وہ وان تھاؤزنڈ امپیر والے ہوں یا ٹو تھاؤزنڈ والے یا ٹو ٹو سیونڈ ہنڈڈ والے اور اگر بے شک چائنہ کے بھی ہوں اس کی سیلز اپن نہ ہو تو یہ کچھ چیزیں تھی ان سیلز کے بارے میں جو کہ مجھے لگتا رہا کہ آپ لوگ کو نہیں بتا کیونکہ اس سے پہلے میں بھی یہی گلتی کر رہا تھا اور یہ سیل پرچیس کر رہا تھا جس سے یہ کہا رہا کہ میرے ایک سال کے اندر اندر یہ سیل کی جو ٹائمنگ تھی وہ کام ہوتی جا رہی تھی تو اب میں نے یہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے کیمرہ کے لئے پرچیس کی ہیں تاکہ میں یہ اپنے کیمرہ میں ڈالوں اور ان کو ریچارج کر کے کیونکہ جو نارمل سالز ہیں ان کی بیٹری ٹائمنگ اتنی نہیں ہوتی اور نہ وہ ویڈیو میں اتنا زیادہ ٹائمن دیتے ہیں اور جلدی سے بیٹری اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کوشش یہ ہی ہے کہ آپ لوگ کے لئے مزید ایسی اچھی ویڈیوز لاتا رہا ہوں آپ لوگ بھی ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اور میں سبسکرائب کرنے کے باہر آپ گھنٹی کے بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکے تو آپ لوگوں نے اگر میری باقی ویڈیوز بھی چیک آؤٹ نہیں کی تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے وہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر لیں ہو سکتا اس میں بھی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو جائے اللہ حافظ